دوستو آدھا ورزے میں نیس عمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز ڈوم سے آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہے دیش میں خاص طور پر جو مہاراست میں ننگا ناچ ہو رہا ہے ڈیموکریسی کو کس طریقے سے خرید فروخت کی جال بچھائے گیا تھا اور کس طریقے سے سپریم پورٹ نے ان کے موں پر ایک تماشا جڑا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہی آپ فلور ٹیسٹ کرائیے اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں مخ منتری فرنانویس کو شپت دلائی گئی اس ساتھ میں ڈپٹی چیف منسٹر عجید پوار کو بنایا گیا اور اسی کے ساتھ صرف دو دن کچھ گھنٹے گزرے تھے دو دن پورے پورے بھی نہیں گزرے تھے کہ کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے اندر ہی جو عجید پوار کے اوپر ستر ہزار کروڑ کے گھٹالوں کا آروپ لگا تھا اس کی ساری فائلیں بند کر دی گئی اور ان کو چیف منسٹر یہ ان کو ثابت کر دیا گیا کہ وہ کچھ نہیں ہے وہ بے داغ ہیں یہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہتھ کنڈے اپنا کے عجید پوار کو وہ لے گئے تھے بلیک میل کر کے یہ بات ثابت کرتی ہے کھلے ہم ارے بھائی یہ راج نیتی تھوڑی ہو تو کتنی تیجی سے کر دے کچھ تین رک جاتے عجید پوار کے لیے عجید پوار کو کلینچٹ دے دیتے لیکن اتنی تڑا تڑی اتنی تیجی سے کیا کہ وہ بات اخواروں میں آگئی اس کے بعد یہ چلا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو نو فائلیں وہ بند کی گئی جن میں عجید پوار کے نام نہیں اچھا گھٹالہ پورا ہے گھٹالہ انیس سو نینیانوی سے لے کے دوہجار چودہ تک کے ہے جبکہ عجید پوار ہر گھٹالے میں انوالو ہے تو نو فائلیں بند کر دیں گئی اور باقی فائلوں میں عجید پوار کا نام ان فائلوں میں عجید پوار کا نام نہیں ہے باقی فائلوں میں نام ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کس فائل میں نام نہیں ہے کس نہیں اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ڈالی گئی کہ یہ فائلیں کبھی بھی کھل سکتی ہیں ذرا سی شکایت کے اوپر اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس دھاکڑک آور کے پاس ایک رسید اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کین پر جو دکھائی جا رہی ہے یہ لائنز کے چارٹر پلین کیے گو چارٹر پلین کہیں بھی لینڈ کرتا ہے اور جہاں سے اڑتا ہے تو اس کی ایک پوری پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کیونکہ ایسے نہیں اڑ سکتا ہے جیسے ہم کار اٹھاتے ہیں کار لے کے کہیں سے کہیں تک چلے کیونکہ اس کو یہ ٹریفک سے چلنا پڑتا ہے تو ایک ایئرپورٹ سے لے کے دوسرے ایئرپورٹ کو انفارم کرنا پڑتا ہے کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر ایک پلین یہاں سوڑا ہوئے اتنے بچ کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر فلانے ایئرپورٹ پر اترے گا اس کی ایک پیسنجر منفیسٹ بنتی ہے جو اوفیشیل ہوتی ہے اسی منفیسٹ سے پتہ چلا کے ان سی پی کے نو بیدھائکوں کو لے کے ممبئی سے ڈلی ریلائنز کے ایک چائیڈر پلین پر لائے گیا تھا ان کے جو نام ہیں جو نو بیدھائکوں کے جو ایم ایلی ہیں ڈالرڈ ڈروڈا نرحری زیروار موسل سنیل موسرا دلی ونکر اینل بھائی داز پاٹل نتن پاوار سنیس سیلگوی بابا صاحب پاٹل وجہ ونسرین یہ لوگ شامل تھے اس میں نو بیدھائک سامل تھے ان کو لے جائے گیا اور ان کو یعنی دلی میں نہیں رکھا دلی سے گروگرام جو آپ گروگرام کہتے ہیں وہاں لے جائے گیا وہاں ہریارہاں پڑھتا ہے دلی سے لگا ہو گیا لیکن وہاں پہ بیجے پی کی سرکار ہے وہاں پہ لے جائے گیا جب رکھا گیا تو ان کو یعنی ہر فلور پر باؤنسر بیٹھال دیے گئے جس میں کوئی آدمی باہر نہ نکل پائے ان کے ٹیلی فون لے لیے گئے اور ان کو وہاں پہ ایک قسم سے بی بی آئی پی قید کھانے میں رکھ دیا گیا جیسے ہوتا ہے لیکن اور ممبئی میں آپ دیکھ رہے تھے کتنی بڑی گھٹنا چل نہیں تھے سارے کے سارے جو بیدھائک تھے نسی پی کے شف شینہ کے شف شینہ کے تو کہیں گئی بھی نہیں ہی نسی پی کے جو یہاں وہاں چلے گئے تھے چو دس بدھائک انہوں نے دھوکے سے منڈی کے ہاں بلا لیے تھے وہاں سے وہاں چلے گئے تھے بیدھائک ہیں اور نسی پی کے صدر سے اور وہاں پہ بیدھان ثباغ بھامان لے گئے تھے ان کو ش Gabe دلانے کے لیے جب ان کو presets لگا ہے تو تو بہت سے سارے بہت سارے cuerٹس ہی وقت آ گئی تھے پیس شرط پوار کی چل رہی تھی اسی وقت آ گئے تھے وہ لوگ وہاں کے اوپر انہوں نے اپنے بتا دیا تھا کہ ہم جب دھوکے سے لے جائے گیا باقی جو یہاں وہاں تھے وہ سب اس طریقے سپوسٹ ہے جب تین لوگوں کو ان لوگوں نے ان کو قیت کر دیا تھا وہ لوگوں کو بڑی گربال پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں چلے گا تین لوگ کچھ دھیر دھیر نکل رہی تو یہاں پہ ان کو کہیں جانے نہیں دیا جاتا تھا تو ایک ناشتے کے بہانے وہ لوگوں نیچے اترے اور ایک جگہ جانے لگے تو وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کر کے شرط پوار کو انفرم کیا گیا ہمیں یہاں پہ قید کیا گیا ہے تو شرط پوار نے پھر امیجیٹلی ڈلی میں جو شف شینہ اور ان سی پی کے اپنے جو سانسد اور ایم پیز ہیں ان کو فون کر کے انفرم کیا وہ آئے اور ان میں سے تین لوگوں کو لے کے اور باقی لوگوں کو لے کے یہاں چلے گئے جنہوں نے وہاں جا گے پوری کہانی سنائی اس طریقے جو آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ یہ کہانی جب انہوں نے سنائی تو عام ہوئی تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے بھاجہ پائے اس کھیل کو پوری طریقے سے کھیل لہی تھی اور ان میں وہ صرف صرف سمدھان کا مجاک اڑاتے ہوئے سرکار بنانے کے لیے بات ساری چل نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر یعنی مطلب یہ پہلی کوشش نہیں تھی اس طریقے کہ یہ سب پہلی بار کیا گیا ہوا اس دوران جو تین چار دن کا جو پیریٹ چلا جس میں ناٹک چل رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ادھر اٹھاک رہے ہیں ایک بار اپنے اسی بیج میں دو دن پہلے ہوتل میں بیٹھ کے اپنے جو ودائک ہیں ان سے جب بات کر رہی تھے ان کو ان سے بات چیت کر رہی تھے تب ہی انہوں نے بتایا تھا کہ آر ایس ایس کے لوگوں نے ہم سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد انہوں نے جب پتہ لگا ان کو کہ اس طریقے سے وہ ایک شک ہوا کہ کوئی پلس والا سادھی وردی کا آدمی ان کے آس پاس ہے تو انہوں نے اس کو دیکھا پکڑا اور پتہ لگا کہ وہ سادھی وردی میں پلس والا ہے تو اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے وہ ہوتل چھوڑ گئے دوسرے ہوتل میں چلے گئے تھے ان سی پی نے بھی اپنا ہوتل بدد دیا تھا اور کانگریس نے بھی اپنے ہوتل بدد دیئے تھے صرف اس لیے کہ جو ہمارے ہمیش شاہ ہیں انہوں نے اوپلیشن کمل شروع شروع کیا تھا جس کا جس کو سکسفلی کرناٹ کام اس کا استعمال کر چکے خرید فرغوت کرنے کے لیے اس کے جریعے انہوں نے کئی بدھائکوں کو خرید لیا تھا اور جو کانگریس کی سرکار تھی وہ سرکار گرا دی تھی انہوں نے جو ابھی تاب اس کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں اب الیکشن میں دیکھتے ہیں کیونکہ جو بدھائک انہوں نے خرید دی تھے دس گیارہ کیا قریب ان کی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا کوٹ نے بھی ان کو ڈسکوالیفائی کیا لیکن ان کو چناؤ لڑنے کی اجازت دی دی یہ آپریشن کمل ایک جگہ نہیں کیا تھا آپریشن کمل انہوں نے مد پدیس میں کرنے کی کوشش کی تھی جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں کملات انہوں نے اس کو سکسسفل نہیں ہونے دیا جنہوں نے آپریشن کیا انہوں نے بھجا پا کے جو بیدھائک ہے وہ پرانے اور منتری پرانے ان کے ان کے لیے انہوں نے ہنی ٹرپ آپریشن ہنی ٹرپ نکال دیا ہے کہیں اس کے پوری ہنی ٹرپ تو آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا اس کو نکال دیا یہاں انہوں نے رائستان میں شروع کیا تو رائستان میں تو جو عشق گہل ہوتے ہیں انہوں نے پوری کے پوری جو بس پا ہے اس کو توڑ کے اپنی طرف ملا لیا تو اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چھتیس گھر میں نہیں کر پائی تھی وہ چھتیس گھر میں نہ کر پانے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ انہوں نے جو پرانے چیف منسٹر ان کے دامات کے خلاف اتنے سارے کیس اور جاگر کر دی ہیں کہ وہ خود اپنے کیسز بچانے کی چکر میں یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں تو اس طریقے سے ان لوگوں کی چال ہوتی ہے یہ ایسا ہی انہوں نے کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ گوہ میں کیا تھا دوہزار اٹھارہ سترہ کے آج پاس جب چناؤ ہوئے تھے جس میں ان کے انہیں میجورٹی کانگریس کی تھی لیکن سرکار بی جے پی نے رات رات میں پلٹ دی تھی کیونکہ وہاں کے جو کچھ لوگ تھے کانگریس کے وہ دلی آگئے دلی سے جب تک پہنچے پہنچے وہاں پلٹ بازی پلٹ دی تھی ان کو کر لیا تھا اس طرح کے خرید فروق کر کے انہوں نے اس کو بنا لیا تھا لیکن یہی کچھ یہ مہراشت میں بھی کرنا چاہتے تھے تب ہی آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک اپنے جب ایک سو سارے کے سارے بی جے پی معاف کیجئے گا شف شینہ این سی پی اور کانگریس کے بدائے کو انہوں نے ایک ساتھ اور جو نردلیے اور دوسری پارٹیوں کے بدائے تھے انہوں نے پریس کے سامنے آکے اپنی بات دھونائیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور انٹی بی جے پی ہم ان کے خلاف ووٹ کریں گے تب ادوٹ آگرین نے کہا تھا کہ یہ مہراشت ہے گوہا نہیں کہ آپ یہاں کچھ بھی کر لیں اس طریقے سے بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی چیز ہیں لیکن یہاں بات کرانے کی آپ کو ایک جو اس فیسیفک بات ہے کہ اس میں ریلائنس یعنی جو کی فنڈنگ ہے دیتے ہیں جو آپریشن کمل کو پیسہ دیتے ہیں ویسے بہجابہ کے پاس بہت پیسہ ہے کئی ہزار کرول پیسہ ہے سو ہزار سو کرول سے تو اوپر اس وقت تھا دو ایک دو سال پہلے اب کتنا بڑھ گیا ہوگا بھی اس کا حساب کتاب نہیں آیا ہے تو یہ بھی جسے کہ خبر وہاں سے آئی تھی ایدورپا کا جو فون ہوگا تھا وائرل ہوگا تھا اس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے خرید لیا ہے سو کرول سے زیادے میں خریدے گئے ہیں اور یہ بات یہ ساری جو کاروائی ہوئے ایمیلیز کو بیدھائی کو خریدنے کی اس کی نگرانی امیشہ کر رہے تھی وائرل ہوگا ہے اس پر کافی ہنگامہ ہوا سارا کچھ ہوگا لیکن کہنے کی بات ہے کہ یہ جو دھنہ سیٹھ ہیں یہ لوگ اپنی سرکار چلا اپنی اپنے بزنس کو بچائے رکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا زبزست سلو ڈاؤن جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار انہی لوگوں کے ٹیکسز ماف کر رہی ہیں انہی کے پیسے وہ بٹے کھاتے میں ڈال رہی جو کرزہ لیا ہوا ہے اور ان کو بہت سی مرائتیں دے رہی بہت سی ایسی سبدھائیں دے رہی ہیں فائننشل کہ اپنا کام ڈھنگ سے چلا رہا ہے لیکن وہ سبدھائیں وہ مرائتیں وہ کٹ ٹیکس میں ہمارے ہی پیسے اسے دی جا رہے ہیں جو ہم لوگ ٹیکس جمع کرتے ہیں ان پیسے اسے دیا جا رہا ہے تو کہنے کی بات ہے کہ دھنہ سیٹھ ہی اس سرکار میں پڑھ رہا ہے وہ مودی جی کے پوری پوری مدد کر رہا ہے یہ آپ نے ہمارے سکرین پہ یہ سلپ دیکھی ہے جس میں ان کے چارٹر پلین سے نو کے قریب جو برائکوں کو لے کہ دلی لیا آیا گیا اسی دوران میں جب دور یہ جھگڑا چل رہا تھا وہاں پہ اسے کیا مطلب نکلتا ہے کیوں چلا ہے اس چارٹر پلین جنرل پلین میں آ سکتے ہیں دلی بمبئی کی اتنی فلائٹ ہے کہ رات بھر اور پورے دن چلتی ہیں دو دو گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اور ڈیرڈ دو گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے یہ بتانے کی بات تھی اور یہ خبر اسی لئے بتایا رہی تھی کس طریقے سے لائنز بھی جو جیو ہے جیو نے سارے یہ ان کو تباہ کر دیا جتنے بھی جو آپ کے پروائیڈر تھے اس کے موبائل کے ان کو سب کو تباہ کر دیا جیو 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 ہو گیا ہے اس طریقے سے لو کربچر کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں ہماری سرکار جو بھاجہ پا کی پوری پوری مدد کر رہی ہے وہ اس خبر سے پتہ چلتی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا اگلی لینک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت